بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سمینہ شاہدہ حضرہ آج آپ کی حضرت میں پوریا اور لہری چنے یا آپ انہیں چکٹ چھولے بھی کہہ سکتے ہیں تو آپ کی حضرت میں پیش کرنے کے لئے میں آج حاضر ہوں اور دعاوں کے ساتھ ڈھیر ساری دعاوں کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اسی طرح مل کر کھانے بناتے رہے اور کھاتے رہے سفیچے نے بالکے آدھا کلو میں نے رکھے تھے پہلے ہی یہ وائٹ پیپر پیس کے رکھے اور یہ سابت دھنیا سابت لال مرچے کھوٹی وی دھڑا مرچے سے کہتے ہیں زیرہ گلینڈ کیا ہوا سیاہ مرچ پیاز کشکی وی بارک بارک کارٹی وی اسے اور بھالدی پاورڈر مرچے پیسیوی لال نمک اور جناب یہ ہے چاٹ مسالہ تھوڑا سا میں نے ایڈ کیا ہے دہی دہی تقریباً ایک پاورڈالی میں نے آدھا کلو چنوں میں میں پیاز ڈالنی اس میں کشکی وی پیاز کو بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا ہے لائٹ براؤن رکھنا ہے چونکہ ڈارک براؤن آئے گا تو پھر چنوں کا رنگ چینج ہو جاتا ہے لائٹ براؤن ہونے لگی ہے دیکھیں اچھی لگ رہی ہے میں سیاہ مرچ کو اتنے میں ساتھ ساتھ کوٹتی رہوں اور آپ سے تھوڑا سا بات بھی کرتے رہیں گے بیچ بیچ میں دیکھیں ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ مجھے 40 فیصد لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے آپ لوگ سبسکرائب کریں پھر اس کے بعد میری اگلی ویڈیو کے لیے بھی تیار ہے اور یہ بھی دیکھتے رہے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں میں پیاس براؤن ہو رہی ہے لائٹ براؤن اب میں اس میں لسن ادرک کا پیس ڈال رہی ہوں جو پیاس کی بھی سمیل مارتی ہے اور گھی میں جب بھوننا جاتا ہے لسن ادرک آپ سب خواتین کو پتا ہے کہ کتنی پیاری خوش بھوٹتی ہے بہت پیاری خوش بھوٹتی ہے اب جیسے اللہ تعالی ہمارے حالات بہتر کرے بلکہ پوری دنیا کے حالات بہتر کرے اب میں اس میں وائٹ پیپر ڈال لے لگی ہوں سرخ پیسیوی مرچ پاڈر تقریبا میں ایک ٹیبل سپون ڈالتی ہوں کوٹیوی لال مرچ دھڑا مرچ جیسے کہتے ہیں سیاہ مرچ جو ابھی میں نے اور زیرا جو میں نے پہلے ہی وہ بھون کے رکھا تھا اس میں بھون کر ڈالیں گے تو بہت پیاری ہے دیکھیں آدھی تی سپون یہ میں نے آلو اور چنے گلینڈر کر کے رکھے تھے پیس کے رکھے ہیں اوبالنے کے بعد دونوں چیزیں اوبال لیں اور یہ مسالے میں ڈال لوں گی اور یہ چنوں کا جس میں چنے اوبالے تھے وہ پانی میں نے محفوظ کر کے رکھ لیا تھا تاکہ یہ اسی میں کام آجائے گا مسالے میں دیکھتے جائیں کیونکہ دوسرا پانی ڈال دی تو پھر وہ چنوں کا ٹیسٹ نہ آتا مشکل سے آتا ہے دہی میں نے تقریباً ایک پاؤ دہی لی ہے اور اس میں تین چمچ ڈال دوں گی دیکھتے جائیں ماشاءاللہ اس کی بھی خوشبو بڑی اچھی ہوتی ہے اس سے ہی تو چنوں کا ٹیسٹ آتا بہت اچھا آتا ہے ماشاءاللہ اور میں پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ میرے چینل کو دیکھیں اور سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے ساتھ پیار محبت بڑھانا چاہتی ہوں جناب سرکار یہ دنیا میں نے کوٹ کے رکھا ہے اس میں موٹا موٹا موہ میں آتا ہے تو اچھا لگتا ہے اور ساست خوشبو اٹھتی جاری ہے کاش کہ یہ خوشبو میں آپ لوگوں کو سنگا سکتی لیکن یہ ایک ہو سکتا ہے ایک طریقے سے کہ آپ اپنی اپنی بیگم سے کہیں کہ یہ بنائیں اور آپ کو کھلائیں تو آپ باجی سمینہ کو یاد کریں گے انشاءاللہ چنے میں ڈالنے لگی ہوں چنے تقریباً میں نے دو گھنٹہ پہلے بھی گئے تھے اور جب ابالیں تو اچھے خاصے نرم ہو گئے بڑے اچھے مزیدار چنے ہمارے تقریباً تیار ہونے کو ہے اب میں اس میں وہ پانی ڈال رہی ہوں تھوڑا سا دم لکا دی ہے چنے ہمارے تیار ہوگے ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اب میں میں نے پوریاں پہلے ہی تیار کرکے رکھی ہوئی تھی کے ساتھ کے ساتھ میدے میدے کو بیل کا رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں گھی گرم ہو چکا اور چنوں کے ساتھ یہ کھائیں جو لوہری چنے لوہری چنے کے ساتھ پوریاں بہت اچھی لگتی ہے مزہ آتا ہے کبھی کبھی مزہ آجاتا ہے اس طرح ناشتہ بچوں کو کروا دینا چاہیے میرا پروگرام تھا ہلوہ بنانے کا بھی لیکن میں ہلوہ نہیں بنا پا رہی بھی بس ابھی تھوڑی سی تبیر میری ریشان سے ہوتی تو بچے کہتے اپنے آپ اس پہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آرہی ایسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبانے نہ بھولیں اور مجھے اپنے آرہ سے آگا کرتے رہیں آپ خوش رہیں بابات رہیں اللہ حافظ